موسیقی 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 یو پی میں مہیلاؤں کے خلاف اپراد میں سال دو ہزار سولہ سے اٹھارہ تک اکیس پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے یہ سارے آنکڑے یو پی میں بڑھتے اپرادوں اور اپراد کے مضبوط ہوتے شکنجے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا ہم آنکڑا بھی دکھا دیتے ہیں جس میں یہ صاف دکھلے ہیں اب آپ ان آنکڑوں کو دیکھئے جہاں پہ لال کلر کی جو لال رنگ کی جو لکیر ہے یہ جو ڈنڈی ہے وہ اتر پردیش کے لیے اور وہ ایک دم ہر سال بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے دو ہزار سولہ میں یہ جو مہیلاؤں کے خلاف جو اپراد تھا اس میں دو ہزار سولہ میں انچاس ہزار دو سو باسٹھ ماملے سامنے آئے تھے اس کے بعد دو ہزار سترہ میں چھپن ہزار گیارہ ماملے سامنے آئے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں انسٹھ ہزار چار سو پیتالیس ماملے سامنے آئے ہیں جو یہ درشار ہے کہ کس طرح سے سال در سال یعنی یوگی کی سرکار آنے کے بعد کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے ختم نہیں ہوا تو کم سے کم کم تو ہونا ہی چاہیے تھا اسی سرکار میں بڑھ رہے ہیں ہر سال بڑھ رہے ہیں یاد رہے کہ یہ وہی سرکار ہے جو بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کا نعرہ جس نے دیا ہے یہ وہی سرکار ہے جس نے مہیلاؤں کو سرکشہ دینے کے لیے ٹریپل طلاق جیسا بل لائے ہے مگر یہ وہی سرکار ہے جس کے راج میں ہر سال مہیلاؤں پہ اتیچار سب سے زی زیادہ ہو رہے ہیں یہ یوگی کی سرکار ہے اب آپ کو دوسرا آنکڑا دکھاتے ہیں یہ آنکڑا ہے دلیتوں پر اتیچار کو دلیتوں پر کے جو ماملے ہیں ان کو لے کر اس میں بھی اتر پردیش سب سے ٹاپ پر ہے یعنی دیش میں ان سے زیادہ اتر پردیش میں جتنا دلیتوں پر اتیچار ہوتا ہے اتنا اس دیش کے کسی اور راجیوں پر نہیں ہوتا ہے ان میں کئی راجیں ہیں جن کے بڑے آنکڑے ہیں جیسے راجستان میں چار ہزار چھے سات ماملے دو ہزار اٹھار بیہار میں سات ہزار ایک سٹھ ماملے مہاراشر میں ایک ہزار نو سو چوہتر ماملے مدھے پردیش میں چار ہزار سات سو تیرپن ماملے اور ایک نمبر پر اتر پردیش جو آپ کو لال ڈنڈی پر دکھائی دے رہی ہے یہ گیارہ ہزار نو سو چوبیس ماملے ایک سال میں آئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلیتوں کا حشر بھی اتر پردیش میں کیسا ہے یوگی راج میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں یہ وہی سرکار ہے جو ووٹ لینے کے ٹائم سبھی دلیتوں کو ہندو بناتی ہے اور ووٹ ملنے کے بعد سرکار بنانے کے بعد کوئی چمار ہوتا ہے کوئی ڈوم ہوتا ہے کوئی ہلکھور ہوتا ہے کوئی صفائی کرنے والا ہوتا ہے یہ وہی سرکار ہے یہ دیکھ لیجے اور اس کا اندازہ آپ اس آنکڑے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کتنے ماملے اتر پردیش میں ہیں اور اتر پردیش نمبر ایک پر پہنچ چکا ہے دلی دلیتوں پر اور مہیلاؤں پر ہوئے اتیاشاریاں ان کے خلاف کرائم کی اب بات اگر جنرل کرائم کی بھی بات کریں تو اس میں بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اتر پردیش پچھلے تین سالوں سے لگاتار ٹاپ پر بنا ہوا ہے پریانکا گاندھی وادرا نے بھی ٹویٹ کر بتایا ہے کہ دیش میں ہتیاں کے آنکڑے دیکھے تو یوپی پچھلے تین سالوں سے لگاتار ٹاپ پر ہے ہر دن اور ستن بارہ ہتیاں کے ماملے سامنے آتے ہیں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ میں بچوں پر ہونے والے اپراد یوپی میں چوبیس پرتیشت بڑھ گئے یوپی کے گرہ ویبھاغ اور سی ایم نے ان آنکڑوں پر پردہ ڈالنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے ہم آپ کو آنکڑا دکھاتے ہیں کہ بچوں کے خلاف سب سے پہلے بچوں کے خلاف اگر دیکھیں تو دوہزار سولہ میں یہ لالڈنڈی جو ہے وہ اتر پردیش کی ہے باقی دوسرے راجوں کی ہے لیکن ہم اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش سب سے ٹاپ پر ہے اس لیے ہم ٹاپ کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں دوہزار سولہ میں جو بچوں کے خلاف جو اپراد ہوئے تھے وہ سولہ ہزار انیاسی سکسٹین تھوزنڈ سیونٹی نائن ماملے سامنے آئے تھے اتر پردیش میں بچوں کے خلاف جو بڑھ کر دوہزار سترہ میں انیس ہزار ایک سو پیتالیس ماملے ہو گئے اور دوہزار اٹھارہ میں اور بڑھ گیا یہ ماملہ اور انیس ہزار نو سو چھتیس ہو گیا یعنی بچوں کے خلاف جو اپراد ہو رہے اس میں بھی لگا تار بڑھ ہوتری ہوئی ہے اتر پردیش میں اس کے بعد ہتیاں کی اگر بات کریں جو سب سے زیادہ جو کہ ہر روز بارہ ہتیاں قریب قریب اتر پردیش میں ہوتی ہے اس میں بھی اتر پردیشی سب سے اوپر ہے اور لگا تار دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک یہ ٹاپ پر بنے ہوئے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے آکڑوں کو دیکھا یہ آکڑے یہ صاف درشاتیں ہیں کہ واقعی یہ جو یوگی کے نام کے بھی جو بادل تھے جو گرستے تھے وہ بھی بلکل برسے نہیں ہیں اتر پردیش میں واقعی میں جنگل راج ہے واقعی میں مافیا راج ہے واقعی میں گنڈا راج ہے ان کی سرکار میں گنڈوں کا اپرادیوں کا منوبل اور بڑھ گیا ہے اور اس سے زیادہ کیا بڑھے گا کہ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں وکاس دوبے نے کس طرح سے آرٹ پولس کرمیوں کو شہید کیا اور وہ فرار ہو گیا اور اب تو یہ میڈیا میں خبر آنے لگی اور یہ ہم سب جاننے لگے ہیں جان چکے ہیں اور آپ بھی جان چکے ہیں کہ وکاس دوبے کو کس طرح سے دوہزار سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمیلے نے اور ان کے نیتاؤں نے کس طرح سے اسے بچایا ہے اور شروعات میں بھی یہ بھی میڈیا میں جو ریپورٹس آئی ہیں کہ شروعات میں بھی جہاں وہ پھلا پھولا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے شررن میں ہی پھلا پھولا ہے موسیقی